بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہیں آفرین پروین ان کا سوال ہے آفریدی یاسمین فرحین سبرین آفرین ان نام کا مطلب کیا ہے پریز بتائیے مفتی صاحب چنانچہ بہت سے ناموں کے متعلق آپ کا سوال ہے ان میں سب سے پہلا نام ہے آفریدی آفریدی جو لفظ ہے یہ جو اردو کی لغات ہے فروز اللغا جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر آفریدی کا مطلب دے رکھا ہے کہ یہ پتھانوں کے ایک قبیلے کا نام ہے یعنی جو پتھان قوم ہوتی ہے ان کے قبیلے کا نام آفریدی ہے اس اعتبار سے آفریدی نام یہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن چونکہ اس نام کے اندر کوئی معنویت نہیں پائے جاتی قبیلے کی طرف یہ منصوب ہے اس لئے آفریدی نام کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھیں یا اچھے معنوارے نام رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے دوسرا نام آپ نے اس میں پوچھا ہے یاسمین یاسمین اس کے معنی آتے ہیں چمبیلی کا پھول چمبیلی کا درخت اس کو یاسمین کہا جاتا ہے یاسمین نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے تبار سے صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تیسر نام پوچھا ہے فرحین فرحین کے معنی آتے ہیں خوشی کے خوش رہنا خوش ہونا فرحین نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے تبار سے صحیح نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے سبرین سبرین دراصل یہ لفظ شاید سبر سے بنا ہے سبر کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا تو سبرین اس کے معنی آئیں گے برداشت کرنے والے سبرین بہت سے لوگوں کہتے ہیں تو سبرین کے معنی آئیں گے برداشت کرنے والے سبرین نام بھی اس معنی کے تبار سے سبر سے کر ہو برداشت کرنا سبر کرنا اس معنی کے تبار سے سبرین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے آفرین آفرین کے بہت سے معنی آتے ہیں آفرین کے معنی آتے ہیں مرحبہ ایک معنی اس کے آتے ہیں شاباش کے ایک معنی آتے ہیں کہ واہ واہ کے یعنی تحسین کا کلمہ تو اس کے بہت سے معنی آتے ہیں مبارک بات اسی طریقے سے شاباشی دینا اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو مرحبہ کہنا تو آفرین اس معنی کے اعتبار سے یہ تمام کے تمام معنی اس کے صحیح ہے ان تمام معنی کے اعتبار سے آفرین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم